بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 3 کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم اپنے جو چوز دا کریکٹ اپشن والا کویسٹن ہے اس کو ہم سالو کریں گے تو ہمارے پہلے کویسٹن میں کہا گیا ہے The IP version 4 is made up of ڈیش بانی نمبرز تو یہ 32 بٹ بانی نمبرز کے ساتھ بنے آ جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہماری بک کے پیج نمبر 67 پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے اگر آپ اس کو وہاں پر سٹڈی کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے اس کے رلیٹیڈ میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لنک جو ہے وہ وہاں پر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس میں IP کے رلیٹیڈ جو ہے وہ ہماری ساری ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے ایسپیشلی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں تک جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے جو خاص کر اس فل ان دے بلینکس کے مطابق جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا اگلا فل ان دے بلینکس دیکھتے ہیں جو ہمارا اگلا فل ان دے بلینکس ہے اس میں کہا گیا ہے راوٹنگ is a process of taking data from one device and sending it to another device in different network تو یہ ہمارا option کون سا ہے network کا اس کے بعد ہمارا اگلا فل ان دے بلینکس ہے ڈی ایچ سی پی سٹینڈس پار تو یہ سٹینڈس پار ہوتا ہے ڈینمک ہوسٹ کمپیوٹر پروٹوکولز کے تو اس کا آنسر کریکٹ جو ہے وہ ہمارا ٹو نمبر ہے اور اس کے بعد ہمارا اگلا question ہے تو یہ سارے کام ہی جو ہے ہمارے پروٹوکولز کرتے ہیں تو اس لیے اس کا آنسر جو ہے وہ above all ہے اس کے بعد ہمارا اگلا question ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے میسج کے اندر یہ سارا کچھ ہی شامل ہوتا ہے تو receiver کو capable ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی میسج کو receive کر سکے تو ہمارا آنسر جو ہے وہ آنسر نمبر ٹو ہے تو اس کے بعد ہمارا ہے fill in the blanks تو اس کے fill in the blanks جو ہے میں نے یہاں پر پہلے ہی لکھ کے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو جس طرح سے یہ 3.2 ہمارا جو fill in the blanks ہے اور اس کا جو پہلا جز ہے اس میں کہا گیا ہے یہ خالی جگہ ہے تو یہاں پر آئے گا client a client is a computer device that accesses a service made available by a server تو اس میں ہمارا جو ہے وہ client آئے گا fill in the blanks میں اور جو نمبر ٹو پہ ہے تو اس میں کیا آئے گا ہمارا mail server mail server allow users to communicate using email news groups etc اس کے بعد ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ web browsers and web servers function together as client system کیونکہ ہمارا web browser جو ہوتا ہے وہ ہمارے client system پر ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا اگلا جو سوال ہے اس میں کہا گیا ہے کہ a protocol defines a set of rules and procedures یہاں پر آئے گا procedures for communication between a server and a receiver ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا اگلا جو fill in the blanks ہے وہ یہ ہے کہ router connects multiple network تو یہاں پر کیا آئے گا network together تو اس کے بعد اگلا ہمارا question ہے کہ every data packets has an IP addresses ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا question ہے IP addressing must be understand as a part of the protocols ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آئے گا protocols for conversations over the internet ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اگلا page دیکھ لیتے ہیں اس page میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ email stands for definitely electronic electronic mail ہوتا ہے یہ تو یہاں پر electronic mail آئے گا اگلے question میں کہا گیا ہے کہ a computer network devices are connected through کس کے ذریعے connect ہوتی ہیں جی ہاں medium کے ذریعے تو یہاں پر آئے گا medium اور اس کے بعد ہمارا last جو fill in the blanks اس میں پوچھا گیا ہے آ اس کے بعد آئے گا یہاں پر client accesses or services made by available by server تو اس طرح سے ہمارا جو fill in the blanks تھا وہ بھی portion پورا ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم اپنے short question کو دیکھ لیتے ہیں تو جو ہمارے short question ہوتے ہیں یہ almost most جو تین یا چار number کے ہوتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس میں اتنا ہی لکھیں جتنا آپ جتنے آپ کے وہاں پر marks آنے ہیں زیادہ لمبا question لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے آپ کا time جو ہے وہ ضائع ہو تو اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا جو پہلا question ہے how client and server communicate with each other تو یہ ہمارے page تو یہ ہمارے book کے page number 57 پر جو ہے وہ دیا گیا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم جی ہیں یہ ہمارا page number 57 ہے book کا تو یہ ہمارا question ہے client server والا کہ وہ کس طرح سے communication کرتے ہیں تو یہ question آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ cover کرنا ہے ٹھیک ہے یہ last میں آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں بھی figure کا word اسمال ہو رہا ہوتا ہے آپ کوش کرنے کو اس line کو وہاں سے نکال دیں کیونکہ آپ کو figure بنا کر اس کا وہ number تو ڈالنے والے نہیں ہیں تو اس کے بعد ہم اپنا اگلا question دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا question ہے what are the main component of communication communication کے جو main component ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے book کے pay number 60 پر دیا گیا ہے تو اب ہم book کے pay number 60 پر چلتے ہیں یہ ہمارا وہ question ہے ہمارے book کے pay number 60 پر تو اس میں جو ہے وہ component کی بات ہو رہی ہے communication system میں تو start میں آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے sender لکھ دینا ہے اس طرح سے ایک bullet بنا کے اور اس کے بعد receiver بھی لکھ دینا ہے اگلی line پہ اور اس اگلی line پہ آپ نے message لکھ دینا ہے اور اس اگلی line پہ آپ نے protocol لکھ دینا ہے اور آخری line پہ آپ نے لکھ دینا ہے transmission medium تو ان کو explain کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہ short question ہے تو یہ صرف اور صرف آپ نے اس جو component ہے وہی لکھنے ہیں اور start میں یہ تھوڑی سی آپ نے communication of component system کی definition ڈال دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اپنا اگلی line پہ ہیں how telephone addressing relate with network addressing تو یہ ہمارا جو question ہے یہ ہماری book number پر جو ہے وہ 65 to 66 page پر دیا گیا ہے تو اب ہم اپنے book کے pay number 65 پر چلتے ہیں تو یہ ہماری book pay number 65 ہے تو یہ ہمارا question یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہ question جا رہا ہے یہاں تک یہاں تک آپ نے یہ question کرنا ہے یہ نچلے والی دو یہ جو نچلے والی دو لائنز ہیں وہ آپ نے اس question میں cover نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ ہمارا question یہاں پر پورا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اگلا question دیکھتے ہیں تو اگلے question میں کہا گیا ہے کہ what is the difference between static and dynamic IP تو اس question کا جو answer ہے جو ہمارا last question تھا اس کے نیچے والی دو لائنے تھیں وہی والا اس کا answer ہے میں آپ کو ایک دفعہ وہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ ہمارے page number 66 پر لکھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم تو یہ والی وہ دو لائنز ہیں جس میں ہمیں static اور dynamic IP کے متعلق بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ static IP کی definition ہے اور یہ اوپر والی جو ہے یہ dynamic IP address کی جو ہے وہ definition لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم اپنا اگلا question دیکھ لیتے ہیں تو اگلا question میں کہا گیا ہے کہ defines communications channel کیا ہوتا ہے اس کو آپ define کریں اور یہ ہمارے book کے page number 62 پر دے گئی ہے تو ہم book کے page number 62 پر چلتے ہیں تو یہ ہمارے book کا page number 62 ہے اس میں آپ transmission medium بولنے اس چیز کو یا آپ communication channel بولنے تو دونوں کا مطلب جو ہے وہ same ہی ہوتا ہے تو یہ almost یہاں سے start ہو رہی ہے اور یہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے تو درمیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ figure 3.13 shows تو یہ جو figure 3.13 shows ہے اس کو آپ یہاں سے یہ that تک نکال دیں اور فکرہ آپ start کریں آپ message سے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اگلا فکرہ جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیں اس میں اگر آپ picture بنا لیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی خواہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا short question ہے تو اس کے بعد ہم اپنے اگلے question کی طرف چلتے ہیں تو اگلے question پر کہا گیا ہے کہ describe the working of web browser web browser جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو بیان کریں تو یہ ہمارے book کے page number 66 پر اس کے متعلق لکھا ہوا ہے تو ہم اپنے book 66 number page پر چلتے ہیں تو یہ ہمارے book کا page number 66 ہے تو اس میں آپ نے اپنے question کو start کرنا ہے یہاں سے using of web browser سے یہاں سے لے کر آپ نے یہ question جو ہے وہ یہاں تک لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو web browser ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے اس کے بعد ہم اپنا اگلا question دیکھتے ہیں تو اگلے question میں ہم سے کہا گیا ہے کہ what is the difference between point to point and multi point connections کہ multi point connections میں اور point to point connection میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا question ہے یہ ہماری book کے page number 57 to 58 8 پر لکھا ہوا ہے تو ہم اپنے book کے pay number 57 پر چلتے ہیں یہ ہمارے book کا جو pay number ہے وہ 57 ہے تو آپ اس question کو یہاں سے start کر سکتے ہیں اور اس کو آپ یہاں تک لکھیں جس میں آپ میں point to point اور multi point connections کے بارے میں لکھا گیا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا question میں کہا گیا ہے کہ what is application sharing answer with the help of an example کہ application sharing کیا ہوتا ہے ایک example کی مدد سے یہ بتائیں تو یہ جو ہمارا question ہے یہ ہماری book کے page number 57 پر ہی دیا ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہم sorry یہ جو question ہے یہ ہمارے book کے pay number 56 پر دیا گیا ہے اور جس میں لکھا گیا ہے application sharing کا تو آپ یہاں سے لے کر اس کو یہاں تک ہی لکھیں گے اور اس میں یہ جو figure کا word ہے یہ آپ یہاں سے نکال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ pay number تھا یہ pay number 56 ہے 57 نہیں ہے تو اس کے بعد ہم اپنے اگلے question کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا question ہے کہ what are the advantages and disadvantages of star typology over bus typology کہ جو ہماری star typology ہوتی ہے اس کے فائدے اور نقصانات جو ہیں وہ bus technology کی مقابلے میں کیا ہیں تو اس کا مجھے اچھا طریقے سے کوئی answer تو نہیں ملا تو یہ جو answer ہے یہ میں نے خود لکھا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے advantages of star over bus typology یہ اس کے ڈیوانٹیجز ہیں اور disadvantages جو ہیں star کے bus typology پر وہ یہ لکھے ہوئے ہیں آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو یہاں پر پاس کر کے اس کو جو ہے نا وہ اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیں اور اس question کو آپ اس طرح سے ہی اپنے exams میں لکھیں اگر آپ کو یہ question ادھر آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا اگلا question دیکھتے ہیں تو اگلا question میں کہا گیا ہے کہ in a client server model is a client software اور hardware کے client server model میں جو ہمارا client ہوتا ہے وہ hardware ہوتا ہے یا کے software ہوتا ہے given reason to support your answer اپنے answer کو جو ہے وہ کوئی دلائل دے کر ثابت کریں تو اس کا جو answer ہے وہ ہماری بک کے page number 57 پر دیا گیا ہے اس کو ہم اور جا کے دیکھ لیتے ہیں تو اس question کا جو answer ہے وہ ہمارے یہاں سے start ہوتا ہے in a general client is a hardware تو یہ یہاں پر شروع ہوتا ہے تو اس کو آپ یہاں سے نکال دیں یہ بالا area اور اس طرح سے یہ آگے آپ کو question چلتا جا رہا ہے اور یہ question آپ کا یہاں پر ختم ہو جائے گا جس طرح سے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے short question ہیں اس میں آپ نے کوئی بھی question اتنا لمبا نہیں لکھنا ہے کہ جس سے آپ کا time جو ہے وہ ضائع ہو ہمیشہ جو question اور answers کیا جاتے ہیں اس میں آپ نے اپنے marks کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ اس question کے جو marks ہیں وہ کتنے ہیں اس حساب سے ہی آپ نے اس question کا answer دینا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا جو ہمارے questions ہیں وہ جہاں وہ long question ہیں اور اس میں جو سب سے جو پہلا question کیا کہا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ what is a network typology یہ ایک different question ہے اور اس کے بعد لکھا گیا ہے describe bus star ring and match typology یہ آپ کی چار typologies discuss کی گئیں ہیں ان کو آپ نے یہاں پر discuss کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کا diagram بھی بنانا ہے مطلب دو question ہے پہلا ہمارا یہ ہے اور دوسرا ہمارا question یہ ہے تو یہ جو questions ہیں یہ ہماری book کے page number 58 پر دیے گئے ہیں اس کو ہم ادھر سے جا کر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری book کا page number جو ہے وہ 58 ہے تو اس میں جو پہلا جوس تھا ہمارے question کا اس کا جو answer ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک آتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ bus typology کو بھی explain کریں تو یہ bus typology کی مطلب لکھا ہوا ہے یہ ساتھ اس کی figure بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد start typology کی بات ہو رہی تھی تو یہ اس کے ساتھ figure بنی ہوئی ہے اس طرح سے ہی ring typology اور یہ اس کی figure ہے اور آخر میں جو ہے وہ match typology اور یہ اس کے ساتھ picture بنی ہوئی ہے ٹھیک تو یہ question آپ کا یہاں question دیکھتے ہیں تو جو ہمارا جو اگلا question ہے اس میں کھا گیا ہے کہ what is tcp ip describe its five layers with their function کہ tcp ip کیا ہوتا ہے یہ ہمارا ایک question ہے اور اس کے بعد کھا گیا کہ describe its five layers with their function تو یہ ہمارا دوسرا سوال ہے تو اس question کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے book کے جو page number ہے وہ 63 پر اس کو explain کیا گیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلا question ہے ہمارا وہ tcp والا تو وہ question جو ہے آپ یہاں سے start کریں گے اور اس کو آپ یہاں پر close کر دیں گے یہ ہمارا جو پہلا question تھا جس میں ہم سے پوچھا گیا تھا جس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ what is tcp ip تو یہ اس کا related answer ہے اور اس کے بعد ہمارا اگلا question تھا کہ describe its five layers with their function تو اس کی جو layers ہیں اس کے بارے بھی ہم نے discuss کس کرنا ہے اور سب سے پہلے layer جو ہے وہ application layer ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے اوپر heading دینی ہے application layer اور نیچے آپ نے یہ لکھنا شروع کر دینا ہے یہ آپ نے ایسے نہیں لکھ دینا کہ آپ heading دیئے بغیر ہی جو ہے وہ آپ یہاں سے start کر دیں نہیں پہلے آپ نے application layer کی اوپر heading دینی ہے اور نیچے آپ نے اس کو لکھنا ہے یہ جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ transport layer کے بارے میں لکھا گیا ہے جو تو اس کے بعد آپ نے یہ transport layer جو ہے وہ لکھنی ہے جس طرح سے یہ transport layer لکھی ہوئی ہے بلکل آپ نے اس طرح سے ہی لکھنا ہے تو اسی طرح سے ہی آپ نے یہ network layer جو ہے ہماری اس کی پہلے آپ نے اوپر heading دینی ہے اور نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے یہ جو ہے یہ اس میں شامل ہے network layer میں یہ والا بھی area اور اس اور اس کے بعد آپ نے data link layer لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے physical layer کو لکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ question پورا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنا اگلا question دیکھتے ہیں تو اگلا question میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ what are the advantages and disadvantages of start apology over bust apology تو آپ یہ نوٹ کریں گے تو یہی question جو تھا ہمارا وہ short answer میں بھی تھا یہ والا یہی question یہاں پر دوبارہ دیا گیا ہے لیکن کیونکہ وہ question جو تھا یہ والا یہ short question میں تھا یہ آپ کا long question میں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم start apology کے مطلق کچھ definition وغیرہ لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم وہ bust apology کی جو definitions ہیں ان کے بارے میں لکھیں گے یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہ نیچے اس طرح سے اس کو explain کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے advantages کیا ہیں اور اس کے advantages اور disadvantages کیا ہیں اس question اور پہلے والے question میں اور اس question میں یہی فرق آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا یہ والا question ہے long question اس میں ہم bust apology کو ہم جو ہے وہ اس کی definition وغیرہ جو ہے وہ تین چار لینوں میں اس کو لکھیں گے اس طرح سے bust apology کی بھی لکھیں گے اور start apology کی بھی لکھیں گے اور یہ دونوں definitions وغیرہ مکمل کرنے کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ نے اس area کو وہاں پر لکھنا ہے تاکہ آپ کا question marks جو ہیں وہاں پر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد ہمارا اگلا question ہے what are the sizes of ip4 and ip6 explain the method to calculate the size of size of both these standards کہ پہلے بات تو یہ ہو رہی ہے ہماری کے ip4 اور 6 کے جو sizes ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ وہ طریقہ کار بتائیں جس سے ان دونوں standards کے ips کو جو ہے نا وہ calculate کیا جاتا ہے ان دونوں standards کے ips کی جو sizes ہیں ان کو calculate کیا جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے ہمارے بک کے pay number 67 پر دے گئی ہے تو یہ بھی ہم مدر سے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا وہ answer ہے تو یہ ہمارا وہ answer ہے جس میں ہم سے جو ہے وہ ip4 اور ip6 کے مطلق پوچھا گیا ہے تو یہ question آپ یہاں سے start کریں اور اس question کو آپ یہاں تک لکھیں اور یہ جو question ہے اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہماری بک ہے اس کا جو chapter number four کی data and privacy کی اس کو میں solve کر دوں تب تک اپنا خیار رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی